گرمی کا موسم آتا ہے بیماریوں کا حملہ بھی شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ فیروز آباد میں سامنے آیا ہے یہ فیروز آباد کے سنت نگر کے بچے ہیں جہاں ان دنوں ڈاریا کا پرکوپ بھر رہا ہے اور بچے سے جوج رہے ہیں دو درجن سے زیادہ لوگ بیمار ہیں اس میں اور زیادہ تر اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے سرکاری اسپتال میں بھی علاج کی ورستہ نہیں ہے دوشت پانی کا سیون کرنے والے غریب اس بیماری کو جھیننے کے لیے مجبور ہیں تو فیروز آباد میں ڈاریا کا کہر دو درجن سے زیادہ لوگ بیمار ان میں بچوں کی تعداد زیادہ تو فیروز آباد سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں ڈاریا نے اپنے پیر پس آرنے شروع کر دی ہیں گرمی کا موسم تیزی سے بڑھ رہا ہے تاپمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور ادھر ڈاریا نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا ہے بچوں میں خاص طور سے اس کی شکایت زیادہ ہے پانی کی خرابی اور کھانے پینے کے چیزوں میں احتیاط نہ برتنے کی استطیقی میں اور خاص طور سے اس وچھتا اس بیماری کی پرمک وجہ ہوتی ہے اور خاص طور سے پانی اگر بہتر طریقے سے نہ ملے صاف سوچھ نہ ملے تو یہ استطیقی بنتی ہے خاص طور سے گرمی کے دنوں میں تو ڈاریا پھیل رہا ہے فیروز آباد میں دو درجن سے زیادہ لوگ اسپتال میں بھرتی ہیں ان میں سے بچوں کی تعداد زیادہ ہے فیروز آباد سے بڑی خبر گرمی آتے ہی بیماریوں کا حملہ شروع فیروز آباد کے سنت نگر میں بچوں میں ڈاریا کی شکایت بڑھی دو درجن سے زیادہ لوگ بیمار ہو گئے ہیں روگیوں میں زیادہ تر بچے شامل سرکاری اسپتال میں بھی علاج کی ویوستہ نہیں دوشت پانی کا سیون کرنے والے غریب بچے اس بیماری کو جھننے کے لیے مجبور تو اسپتال میں علاج کا ابھاؤ اور برتی جا رہی ہے بچوں کی تعداد فیروز آباد کے زلہ اسپتال میں علاج کی کمی اور بہتر سویدھاؤں کی آبھاؤں میں پریشانی زیادہ ہو رہی ہے غریب مریضوں کو اور کئی بچے اس وقت ڈاریا کی چپیٹ میں ہیں فیروز آباد کے سنت نگر میں سی ایم او پشکر آنن اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر فیروز آباد سے جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں چیف میڈیکل آفیسر ہیں پشکر آنن جی جانا چاہیں گے آپ سے کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا تیاریاں ہیں ڈائریا سے نپٹنے کے لیے فیروز آباد میں ہمارے ساری کاروائیاں بلکل پیار ہیں چار چوبن ہیں ہر جگہ اپیڈیمک ٹیم ہماری الیرٹ کر دی گئی ہے اور جہاں بھی ہم کو سوچنا عملتی ہے پورت ہماری ٹیم پہنچ کر کے موقع پر اس کی اسٹھپی کے جارجے لے کر کاروائی پر عالم کر دیتی ہے پرکتہ صبح ہمیں آرڈوئی جیسے ہی معلوم ہوا ہماری ٹیم پہنچ گئی اور اس کے پہلے جو گمدھیر مریض تھے کہیں اور چلے گئے تھے اس کے بعد کوئی بھی اپری اگھٹنا نہیں ہوئی اور اسٹھپک نیانٹر میں وہاں پہ پائیپ لائن میں کریک پایا گیا تھا جلسانسٹان کے لوگوں دورہ اور اس کو انہوں نے سیل کر دیا ہے اور اب وہاں ہم لوگوں نے اپنے پریاد سے سب اسٹھپک نیانٹر میں بلکل پشکر جی جانکاری مل رہی تھی کہ اسپطال میں سویدھاؤں کی کمی ہے اور بچوں کی تعداد مریضوں میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ڈائریہ کے ان سیزن میں تھوڑی سی سمچے آتی ہے گرمین میں ڈائریہ کا پرکو بڑھتا ہے اور پانی کی کمی ہی مکھی سمچے ہیں اور اسپطال میں ہمارے جلہ اسپطال میں تو مکھی تھی سادک چک سب وہاں کا کارے بھار دیکھتے ہیں ہمارے سمکچ ہیں باقی اسپطالوں میں ہمارے عدین جو ہیں وہاں کوئی دوائی کمی نہیں ہے اور بلکل گھر گھر جا کے دوائیاں دی جا رہی ہیں شکریہ پشکران جی سی ایم او فیروز آباد